ایک دفعہ بارکہ ہے رب العزت دے ویچ حمدہ نظرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اکتف تے حدیعہ دلود و سلام پیش کر موسیقی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والے کیا میں تو انہوں اگاہ کرنا اس طرح دی تجارت دے جی لی بچار ہے تو انہوں دردناک عذاب دے کورو اللہ دی ذات پاک تاجرہ انسان دے نال تعلق ہے اور اپنی مخلوق دے نال کرم اور فضل دا تعلق ہے ملنہ روم نے اس مضمونوں اس طرح بیان فرمایا ہے نا فرمانے ما نبود امو تقاضا ما نبود نا تاسیسا اور نا ہی کوئی ساڑا مطالبہ سی تو پھر کیو ہے لطف تو نہ گفتائے ماں بے شنود تیری مہربانی اور تیرے کرم نے ساتھی نہ آکھی گالنوں ہی آپ پہ سن لے تو اے عیت کریمہ بھی مالک کریم نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والے ہو میں تو انہوں اس طرح دی تجارت دساں کہ جس تنال تسی دردناک عذاب دے کورو بچ فرمایا کہ او تجارت اور او کم کی ہے تو منون باللہ ورسولہی اللہ دی ذات پاک دی واحدانیت دے اٹھے اس دی ذات اور اس دی صفات دے کوئی شریک نہیں اس دی تصدیق اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم رسول ختم نبوت اور رسالت دی تصدیق دنا ایمان ہے ایک اس ایمان دا تعلق انسان دے قلب تے دل تے نال ہے اور فرمایا وَتُجَاهِ دُونَ فِي سِبِي لِلَّهِ بِعَمَوَالِكُمْ وَاَنفُسِكُمْ اور پھر مالک کریم نے انسان نو کیونکہ انسان دو چیزان دا موقع ہے جسم اور روح دا تو جسم دے واسطے جینا جینا چیزانو اللہ دی ذات پاک نے نعمتانو پیدا فرمایا ہے تو ایک وقت اس طرح دا بھی یادا ہے کہ مالک کریم فرما دا ہے کہ تمام چیزان جلیانے میری محبت اور میری راہ دے وچھ تو قربان کر دے جہاد کوشش وَتُجَاهِ دُونَ فِي سبِي لِلَّهِ کہ جہاد کرو اللہ دی راہ دے وچھ اپنے مالا اور اپنیاں جانا دے مال جو تیرے کول موجود ہے جس وقت ضرورت ہوئے میرے راہ دے وچھ تمال دے دیو اور جس وقت تیری جان دی ضرورت ہوئے تو جان دے فرمایا ذالکم خیر اللہ کم ان کنتم تالمون اے طریقہ تواڑے واسطے بہترے اگر تس ہی حقیقت نو جان دے جیتا تو فرمایا کہ نا مال نو چمپڑن دی ضرورت ہے تے نا جان نو بچان دی ضرورت ہے مال بھی میں تینو عطا کرنو والا ماں تے جان بھی تینو میں عطا کیتی ہے اگر تُو اس مال نو بچانا چاہ میں تے باچ نہیں ساکتا کیونکہ فانی ہے نچڑیا جانا تو کیا بہتر ہے کہ وہ مال جیتا مہتنو عطا کیتا ہے تو میری محبت دے وچ اس مال نو فنا کرتے اور اپنی جان نو کہ بڑی عزیز ہے لیکن جس وقت اللہ دی ذات پاک اس جان نو مطالبہ کرے کہ اس نو دیو تو فرمایا کہ اے جیلا طریقہ ہے تو آدھے واسطے بہتر ہے اگر تُو اسی حقیقت نو جان دے جے تو پھر یغفر اللہ لکم ذنوبکم اللہ تعالی فرمادہ اللہ بخش دے گا تو آدھے واسطے تو آدھے گناہ جیڑیاں جیڑیاں کبیاں کتاہیاں تُساں اس عالمِ قسرت دے وچ کیتکیاں نے جتھے جتھے تو آدھے پیر دولے نے اور تُسی مغلوب ہو جی خواہشاتِ نفسانی لکھو لوں اور پھر اتقابِ محاسی کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا میں دھاڑے گناہ مانو کو خش دیں گا اور داخل کرنگا تو انو باغان دے وی جاری نجینا دے تھے لینینا تے پاکیزہ مکان ما مساکنہ تیباتن فی جنت عدن اور پاکیزہ مکانہ دے وی جی رسدہ بہار باغان دے وی چین ذالک الفوضل الرحیم ای بڑی کامیابی ہے تو اس طب تے مولا روم نے شاد فرمایا میں اسے مولا رہا ہوں حضر سرماتیاں دو ربائیاں نے پہلے ہی سون لگو تاکہ طبیعت کوئی چھوڑی بہت ہی ماہل ہو جاوے اور حضر سرمات فرمادے نے وہ آیاں نہ کہے وَا تُجَا هِدُونَ فِي سُبِي لِلَّهِ بَمَوَالِكُمْ وَاَنفُسِكُمْ تو گل گل دے نال بندہ اس چیز دا اظہار کرتا ہے میں تو بڑی میں نے اتنا رہشہ کمائی ہے تے جان جریئے ہی مکے میں دے ساکنا وہاں میں انہوں زندگی تھی ضرورت نہیں ہے زندگی تھی ضرورت ہے اللہ پاک فرمادہ ہے کہ جیلے مال میں تو میرے کل پچاویں گا وہ مال رہنا تے نہیں جیلے جہان تو میرے کل پچاویں گا وہ جہانویں رہنی نہیں جیلے شاید نہ رہنواری ہے تے جیڑا دینوارا ہے ان دی شاید ونواتا دینے دے میں تو وہ مال بھی رہ جائے گا جہانویں رہ جائے گا تو فرمادے نے محنت با جہاں کشید بسیار دلم میرے دل نے دنیا دی بڑی سختی ہے کہ صحیح ہر شام و سہر بواد بواددار آزار دلم میرا دل ہر شام تے ہر صبح تکلیف دے میں چلے آقا صبح بھی آرام نہیں رات بھی آرام نہیں ناکہ خیالے یار آمد با کنار اچانک دو صدہ خیال میری اگوش بے چا گیا زین پارک راں گشت صبح سار دلم اور دنیا دے تکلیف تا پھاری پوجھ میرے دل تو ہلکا ہو گیا اللہ حضرت فرمادے نے ان کی محقنے دل کے گنجے کھلا دیئے ہیں جس راہ جل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اور دوسری جگہ تھے فرمادے نے ہاں بینی سوہانی بینی سوہانی صبح میں ٹھندک جگر کی ہے کلیاں کھلیں دل کی ہوا یہ کدر کی ہے تو فرمادے نے میں اس تکلیف دیوچ میں کہ دل میرا مصروف سی کہ ہر ناگا خیالِ یار آمد با کنار اچانک کہ دوسر دا خیال میری یا گوشی چایا زین پارک راں گشت صبح سار دلم میرا کی دل دل سینہ اسے وقت سارے ابو جاندے کورو آزاد ہوں گیا فرمادے نے تا فکر و خیالش با دلم کرد وطن جدون دا اس فکر اور خیال میں میرے دل دے ویچ ٹھکانا کیتا ہے سارتابہ قدم فکر و خیال محمدان میں ساتھ تو لے کے پیرہ تک میرا زیرہ قدم اور ساتھ تو لے کے قدم تک میرا وجود فکر و خیال ہو گیا از خود سخنی ہے ہمیشہ دارم اممہ میری کیون حالت اے ہوئے کہ جس وقت خیالِ یار نے مینوں آکے پھڑیا تو پھر کہ میری حالت کی ہوئی از خود سخنی ہمیشہ دارم اممہ میں ہمیشہ اپنے آپ دنال محوے گفتگو رہے آپ اظہار محالست ہمیست سخن تو کہ پوچھیں گا تو کی اپنے آپ نہ راہتا رہا ہے فرما دے نہیں وہ جی رہا میں اپنے آپ نو آپ گل کرتا رہا ہوں دا اظہار بڑا مشکل ہے اس دا اظہار ہے ہم بڑا مشکل ہے وہ اظہار ہے میرا مالک کریم فرما دا ہے میں تیرے دل دے بھیتا نو بھی جارنا ہوں اور پھر روں فرما دے نے کہ جس انسان دا فکر درست ہوئے نا وہ اس دی گل دے وچ مٹھا سندی ہے اور مالنا اما پیر وارشاہ صاحب فرما دے نے ان دے ہوٹس نبات دے شکر پارے گلنا وچ سواد مخانیاں دے تو وہ فرما دے نے کہ میں اس لی گال نو سنیاں اور اس لی گال نو میرے دل تے اس طرح اثر کی تا کہ میں ہر شاہ پھول گیا اور اسے خیال دے بھیج میں لگ گیا جی مالنا روم فرما رہے ہیں مگ ذرا خالی کو نظر انکار یاد مگ ذرا خالی کو نظر انکار یاد تار کے ریحان یاد یاد تار کے ریحان یاد مگ ذرا خالی کو نظر انکار یاد اپنے محقوب حقیقی دے انکار دے کلو دماغ نو خالی کار لائے تا کہ ریحان یابی یاد گلزارے یار تا کہ دوست چمن دے بچوں تو خوشبور سنگے کی سنگے تو خوشبور سنگے اے جی مالنا روم دی محمود غزنوی اور ایاز دی حقایت پنجہ چونہ آلی اس سے مضمون مولنا روم نے بیان فرمایا ہے جناب فرما دینے کہ تیرے جلی ہوا سے خمسانے نا ایک سنڈ والی قوت ویکھن والی قوت سنگن والی قوت چکھن والی قوت چونڈ والی قوت اے جلی پانچے تیریاں حصانے نا اے کے چوری کاردیاں نا سمجھتے فرما دینے کہ کوشش کار کے تیرے جلی حصے نا وہ اس چوری تو پانچے جاوے کہ اس تاجرہ تعلق کے ہو کہ پوٹا جاوے کہ گھٹیا پاسے نا آوے اللہ پاسے جاوے اور اس حقایت دے جناب نے جو مشالہ دیتیاں نے حواستیاں واقع صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات اقدستیاں دیتیاں تو جناب نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حواس خمسہ بے مشلو بے نسان تو جس انسان نو اس حضور دا فرمان سنن دی کاننو عادت پائے گئی یہ یقین نہیں تا اور دے اس کانن دے بیچے انقلاب آوے گا اور جس وقت سمجھ دے بیچے انقلاب آیا تے اوہ نور جے رہا ہے پورے وجود دے بیچے پھائل جا بے گا خوستیاں حواس جے رہی ہیں ساریاں کی جہانگیاں بدل جہانگیاں تو مولانا روح فرما دے نہیں کہ ایمان جے رہا ہے نا اے انقار تا نا نہیں تصدیق تے اقرار تا نا ہے کہ جس وقت اس دل دے بیچے تیرے چے اپنے محبوب تا کے تصدیق اور نور جلوہ گھر ہویا تو پھر کی ہوئے کہ تینو چمن نو اکھ اللہ پاک تا جن آئے جہان قائم عالم قسرت جن دے بیچے انتوں ہیں نا انو اکھ تینو ویکھن دا موقع مل جائے گا کی ملے گا؟ ہاں تا کری ہیں یا بیاز بلزارے یار کہ دو سد چمن چے تینو ہمیشہ خشبو یہ خشبو آوے گیا جس انہوں ویکھن گا علامہ صاحب فرما دے نے یہ کائنات چھپا نہیں سکتی زمیر اپنا کہ ذرے ذرے میں حیزہ کے عاشقار آئے ہیں کہ اس جہان تے اندر جو جو چیز بھی بڑھیں ہیں اس طرح ایک ظاہرہ ہے اور اس طرح ایک باطن ہے تو فرما دے نے کہ یہ کائنات چھپا نہیں سکتی زمیر اپنا کہ ذرے ذرے میں حیزہ کے عاشقار آئی کہ اس نے ذرے ذرے دے ویچ ایک چیز پائی جان دیئے کہ جی رہا اس نے وچو چو ہو رہا ہے نا میں اس نے ظاہر کرتے ہوں آشقار کرتے ہوں تو سب ایک دے رہنگ دے جوان دے کہ بچپن ہے جوانی ہے پھر بڑھا پا ہے تو بچے نے جس وقت تعلیم دی مقام نو حاصل کیتا اور اس دے ویچ اس نو لگن دے نال اس نو پڑھیا اس دے جمینت کیتی کہ اس دی کامیابی نمائی ہو گئی تو پھر آکھتے نے کہ اپنی اصلاحیتہ نو گروہ کار لے آندا ہے اور اس صلاحیتہ نو گروہ کار لے آن دے نال اس دا مقام منفرد ہو گیا دجیا نا ہو جاندا ہے نا کیونکہ او چیز اندے بچ موجود ہے اسے طرح نباتات ہیں کہ ان ادھا نباتات دا جرے بینے او بی دی صورت دے وچ بی نظر آدھا ہے لیکن اس دے اندر جو جہور اللہ پاک نے رکھیا جس شاہد اب بی ہے وہ یہ اندے بچوں نکلتا ہے مختلف مرائل مختلف شکلہ مختلف صورتہ بنان تو بعد جس وقت اندہ چھاڑ پاندہ ہے پھر وہ یہ بھی اندہ ہے وہ یہ کی اندہ ہے وہ یہ بھی اندہ ہے تو اے فرمانے نے کیوں کیونکہ کائنات دا وجود ہی اللہ دی ذات پاک نے اپنی اظہار دے واسطے اپنی پچان دے واسطے منایا ہے تو جس وقت حادشہ ہے وہ اس دی وجود دے اتے دلالت کر دی ہے اور اس دی وجود مصابت کر دی پئی ہے اس دا وجود دا ظاہر بھی اندہ باطن بھی اندہ اندر بھی سا نریم آیاتنا فیل افاق وفیان خوصیم اسی تانو اپنیاں نشانیاں وخاماں کے افاق دے اندر بھی خود اپنے تو ہر شہد جلی ہے تو فرمانے نے کہ ہر شہد اللہ دی ذات پاک نے اس واسطے اندہ بھی چک جہور پایا ہے وہ اندہ ہے کہ میں وہ نکل کے کھلونا ہے کیونکہ کائنات بنی خدا دن بچانا واسطے لی انہیں اپنے اظہار واسطے بنا اور ہر شہد جو اس نے یہ چیز سمائی ہے تو مِن آیاتِ ہی وَمِن آیاتِ ہی وَمِن آیاتِ ہی وَمِن آیاتِ ہی وَمِن آیاتِ ہی انہیں نویق تے پچان مائنوں رومی جامی فرانہ نے شکال مختلف کے مشاہد ہمیش ہوا یک فرد واہ دست برنگ جدا جدا جی تو فرمایا مگ ذرا خالی کون از انکارِ یار کہ اپنے دوست دے انکار دے کلو اپنے دماغنو خالی کر رہے تاکہ ری ہاں یا بی از گلزاری یار تاکہ دوست دے چمن دے ویچو تو خشبو سنگیاں کی وکھیں تو ہر شائنو وکھیں گا تے تینو لطف آوے گا ہر شائنو وکھیں گا تے تینو کی آوے گا لطف آوے گا تیرے نک دے ویچو خشبو جاوے گی ہاں فرما دستا کہ یہ کائنات چکا نہیں سکتی زمیر اپنا کہ ذرے ذرے میں ہے ذوقِ عاشقار آئی کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبارے جہاں نگاہِ شاوک اگر ہو شری کے بین آئی تیرے اکھان دے نال ویکھن دا جیدہ شاوک ہے کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبارے جہاں نگاہِ شاوک اگر ہو شری کے بین آئی نگاہِ شاوک اگر ہو شری کے بین آئی اکھان دے نال اگر نگاہِ شاوک اگر رہے نا تیرے اکھان دے نگاہِ شاوک اگر رہے نا تیرے اکھان دے نا تیرے اکھان دے نگاہِ شاوک اگر نگاہِ شاوک اگر رہا ہے تیرے اکھان دے نگاہِ شاوک اگر رہے نگاہِ شاوک اگر رہا ہے یار بنے جو حمد بھوئے رہا فا فرمانے تاب یابی بھوئے خلد از یار امان تاکہ تو اپنے محروق دے ذریعے بحیشتی خشبو سنگیں گا بحیشتی خشبو سنگ دینے جنہ دا ہما وقت تعلق اپنے محبوب دے نالوں دا انہوں نے کیاں دیئے انہوں نے باستے یہ جنت یہ جنت ہے اسے جنت چون جا کے پھیرو جنت دے شورت ہے اور جڑے جنتی اندینے فکران دے کولوں کی اندینے آزاد ہوں فکران دے کولوں کی اندینے اللہ پاک نے فرمایا فکران دے کولوں بیکار و موطل ہوئے ہم کارے جہاں سے خود آپ خدا کرتا ہے سب کام ہمارے تو انہ دے دل دا تعلق توقل دا مالک کریم دے نال اس کی سمدہ ہندہ ہے کہ وہ موطل ماز نہیں ہندے کہ وہ مجیہ دے سکتے رہندے نہیں قصب کر کے قصب اختیار کر کے ایک لحظہ بھی دے لونہ دا جہاں ہے وہ اپنی کوشش دے نہیں ہندہ انہ دے دل دا دھیان اپنے مالک کریم دے ہندہ ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے یہ میری کوشش دا نتیجہ نہیں میرے محبوب دے فضل دا نتیجہ آئے تو توقل اپنے آپ نو بیکار ماز بناندہ نہیں ہے گا توقل دا مطلب کی ہے کہ تمام اسباب مہیا بھی کرو لیکن ایک لحظہ بھی توڑے دل دے وچ اسباب تھی قدروں نہ رہے جوئے مصبب الاسباب تھی طرف تھیان لگا رہے گا رومی فرما دے نے کہ میں تیرے کلوئی نہیں چاہاں دا کہ تُو موطل ماز ہو کے بیٹھ جاؤ کہ اس باب تا انکار کرتے فرما دے نے نہیں میں کی آخنا میں کی تنوی آخنا ما کہ مصبب اسباب دے بیچ ایویں نہ گم ہوئیں کہ مصبب الاسباب دا انکار کرتے ہیں مصبب الاسباب دا کی کریں انکار کرتے ہیں اس طرح تو گم نہ ہوئیں موطل مصبب الاسباب انو موطل نہ سمجھیں اور اگر پھر فرما دے نے کہ میرا مطالبہ اے بیٹھ کہ ایسی نظر چاہی دیے جلی سباب دے بیچو سراخ کر کے مصبب الاسباب انو موک کس انو موکے مصبب الاسباب انو موکے تو فرمایا کہ در صفے تابیابی بوے کھولتا زیارے مانتا کہ تو اپنے میرے دوست عزیر بہشت دی خوشبو سنگے جو محمد بوے رحمہ از یمن جو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دے مطلق انی لعاجد وریہ الرحمان من قبل الیمن کہ میں نو یمن دی طرف رحمان دی خوشبو آنی ہے مولانا روم نے اس نو فرر اس طرح مطلب بھی سمجھایا جناب نے جناب نے فرمایا کہ رن دیتا سیدنا اب ایسے کرنی سانا حضور فرما دے نے کہ مینو رحمان دی kheshبو آنی ہے کس دی خشبو آنی ہے رحمان دی خشبو آنی ہے لئے غلطہ سیدنا اب ایسے کرنی دی تی تیرین دی اب ایسے کرنی سانا جمن دی رحمان دی خشبو کے میں آنی ہے فرما دے نے کہ سیدنا اب ایسے کرنی اللہ دی ذات پاک دی محبت دی وشفنا سانا اور حضور نو سوار رحمان تو اور محبوب کوئی نہیں اس واسطے فرمایا کہ میں نے کس دی کشبو آن دی ہے میں نے رحمان دی کشبو آن دی ہے جی کسے غیر دی ترف حضور دا صرف خدا دی ذات دی نال دا جی در صفحے میرا دیا گر پہ ستی جو براکت پڑ کشاید نیستی در صفحے بھی راجیاں گھر بیستی اگر تو میراج والیاں دی صفح دے ویج کھڑا ہو گیا ہیں فرما دے نے تو اچان آئے کہ میں نے اروج ہوئے بلندی نصیب ہوئے میرا سفر جی رہا ہے وہ ترقی دا سفر ہوئے تو فرما دے نے اللہ دی ذات پاک دی محبت دے ویج جی رہا کہ اس چیز دا طالب ہوندہ ہے نا کہ مینو کی ہوئے عالمِ بالا اور مینو ترقی نصیب ہوئے اور مینو میراج اروج آوئے تو فرما دے نے کہ اس سفر دے ویج جو براکت پر کو شاید نیستی ہے کہ اس سفر دے واسطے کے سفاریدی سرورت ہے کہ اوہ سواری فنا دا گھوڑا آیا ہے موسیقی موسیقی نالتا ہے نہیں ہمتا یہ سفر نیس دے نالتا ہے ہست دا اے کم ہے کہ پھر فنا دا کھوڑا تیرے واسطے کے پار کھلا کے گھڑا سوار ہو جا کی ہو جا تو سوار ہو جا تو جے اکھے کہ میں ہستی ہستی بھی روے تو مابو بھی میرے فرما دینے کہ ہر شہدی نفی دے ضرورت یہ ہے مالک کریم نے فرمایا کہ میں تو انہوں ایک تجارت دا سنا ماؤں کرو تو دردناک عذاب دے کلو بھج جاؤ کہ میرے دے ایمان اور میرے محبوب دے ایمان لیاو اور مال اور جان دو آنوں میرے راہ دے جی قربان کارتے ہیں تو فرما دینے کہ تے نفی دا سبق آن دا ہے تے ہست دا سبق اس سفر دے راستی ہے کہ بھراک جائی دا ہے فنا دا کے فنا دا بھراک جی دا ہے اوپار کھلا کے بیٹھا ہے اکھے ان دے اتھے سوار ہو جا جی نیچو میرہ تا جی زمینے تا کمرے بل کے جو میرہ تا جی زمینے تا شکرے نیچو میرہ تا جی زمینے تا کمرے اکھے میرہ آخ دینے نا بلندی دی طرف جانا روج فرما دینے کہ جی طرح جی دا توں کہ میرہ سمجھنا ہے نا کہ اوہ میرہ توں میرہ سمجھنا ہے کہ جی میں کٹا جی دا ہے نا وہ چاند دی طرف جاندہ ہے بابر ہوڑا بھاگتا ہے نا تے وہ کٹا ہو تا نو جاندہ ہے تا اندھے نا اوہ ویکھو نا حرشہ ہوتا نو جاندی پئی ہے توں ایدھے سامنے ہندے نا جناب فرما دینے ایک دوسرے مقام تے جناب فرما دینے کہ دی بیکھا تو نا کہ ہوا نا ہوئے تے کٹا جی دا ہوتا نو جاندہ پیا ہوئے نہیں نا بیکھا فرما دینے کہ جی سرے بابر ہوڑا ویکھے ہیں کہ کٹا ویکھن دی پہ جایا ہوا بے کیا کرتے ہیں کی 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 ہوا ہوا بھروڑے تے جی رہ گھر دے گھر دے نا اڑ دی وہ ہوا دے دلالت کرتی ہے داستی ہے کہ ہوا ہے جی میں دھون ہوئے تو پتہ لگتا ہے نہیں بھی آگ کہ گئی ہے دھون تو بگایر آگ تے کٹا ہے دا جی رہا اوہ توان جانا ہے اس ہوا ہوا تو نہیں فرما دینے کہ تیرا بھی جی رہا سارا کٹا کٹا جی رہا ہے کہ نفاق تو دین آ رہی ہے نفاق تو دین آ تو فرمایا یہ زمنان آگیا وہ مسئلہ ہوا جنا فرما دینے تا تا نای چو میراج زمینی تا کمہ رکھتو ہی سمجھنے کہ جی رشاہ ہوتا نو جاوے ہوڑ کے وہ نو آگتے ہیں نکو تا پہ جا دی میراج پہا ہوتا میراج پہا ہوتا میراج اکتے بلاند پہ ہوتا 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 بلکے چو میراج کلک کلک تا شکر فرما دینے ایک میراج تا جی رہا منہ اے ایک کہ جی میں گنا ہوتا ہے نا تو گنا جی رہا ہے انہوں تورے نو لائیا جاندہ پھر وہ پھوٹتا ہے پھوٹن تو کوشچے پا تو ٹوٹیاں بنانا لاغ پہندا ہے پھر وہ ٹوٹیاں بان کے دے وہ تا ودن لاغ پہندا ہے پھر جی سالے وہ تا کاتھ کاتھ پورا ہو جاندہ ہے پھر وہ اندر ودنا کھلا ہو جاندہ ہے تا پکنا شروع ہو جاندہ اندھے بچکی پیدا ہوں دی شکر بنا لاغ پھوٹ مٹھا ہو جاندہ ہے تو آکھتے ہیں کہ پیڑنا سی کماد پھر جی کچھا ہے تھوڑا جی پاک لبے تو فیر کرانگے رومی فرما دینے کہ اے میراج میں جی میں گرنے دے میں شکر پھر باندی ہے ٹیرے اندر بھی ایک چیز کچھی سی دے فیر ہو کی ہے اگال گال دے نالاندہ سے میں آکی تا میں آکی تا میں آکی تا میں آکی تا تجھے پاک گئے وہ کی آکھ دے نے کچھ بھی نہیں کیتا سارا ہی توں کیتا سب کچھ دے رہا ہے سب کچھ دے رہا ہے سب توفیق دے رہی طرفوں ہیں کوئی سرمست کہتا تھا نہ ہم ہم ہے نہ ہم 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 تو ساڑا ہے تھے کچھ بھی جی نے جو میرہ نے جو میرہ تارے تازمہ 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 حق تازمہ حق نگ تازمہ وار buddy ان دی مسال تو ہے سمجھ کہ جمعین رحم دا دیوتی جرا بچہ ہے نا او کے ان دیوتی ان دیوتی اون دیelets ہون دی AMDی ہے اکل پی آدھی شعور پی آدھا ہے نقش پی باندھا ہے ان دی صورت پی باندھی ہے اور اس دیوتی سوچ اور فکر اور حرکت پی آدھئی ہے آرکے جمعین رحم دیوتی بچے دا کبرندی ہے انہ چیز حاصل پی ان دی ہے کہ اے مراج اسطرح مراج اس طرح مولانا روم فرمادے نے کہ تو جاگنا بھی ہیں کی کرنا ہے جاگنا ہے لیکن اور بھوکھا بھی رہینا ہے فرمادے نے جاگیا خدا واسطے کر تے بھوکھا بھی جس طرح خدا واسطے جاگیں گا خدا واسطے بھوکھا رویں گا تے فرمادے نے کہ پھر کی ہوئے گا فرمادے نے کہ تو توفہ تیار کر لائیں گا کی کریں گا تو توفہ تیار ہو جائے گا اور جس وقت تک توفہ تیار ہویا تو پھر اکترہ کہ نوہ جاناں آوے گا میں نے کئی کئی مشالہ نا جنابی اس مشال میں جناب فرمادے نے کہ ایک بازار اس طرح ہے کہ پرانیاں چیزیں لیں دینے تو نوہیاں دینے کہ پرانا جسم بھیج دے تو نوہ جسم آ جائے گا نوہ کی آوے گا کہ جے سرے تینوں اللہ دی ذات پاک دی محبت دے واستے جاگن دا بالا گیا خدا دی ذات پاک دے واستے ان دی انیم تاں دے موجود ہون دے باوجود خاشات نفسانی تو پاک ہو کے اسنو استعمال کریں گا تو پھر کی ہوئے گا فرمادے ہیں توفہ تیار ہوئے گا اور ایک نوہ جنم آوے گا جو میں ایک ماں دے پیٹھ دے جو بچہ ہے تو اندہ جس وقت ایام پورے اندہ نے تو باہر نہیں آدھا اس واسطے نہیں آدھا کہ انہوں خطرہ آدھا کہ انہوں تھی سکونے ہیں انہوں حالانکہ باہر بڑا فراخ دمائن بڑا فراخ زمین ہے بڑی فراخ زمین ہے رومی فرمادے نے کہ وہ فراخ زمین جن دیکھتے دل تانگ نہیں نہ ہندہ کہ خجور مرادی خوشک نہیں ہندی ہے کہ وہ زمین جتے انبیاء علیہ السلام قدم رکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام ہوتے وہ اس میں زمین دیکھتے رہیں دینے ہیں جی تو فرمایا نیچو میں راج بخار تاثمات دھومیں دی طرح آسمان دی تک میراج دی طرح نہیں بلکہ بچے دے بلکہ پیٹ دے بچے دی اکل تک میراج دی طرح کہ میں جورِ حیات تو پھر ادھ اللہ پاک نے ذکر فرمایا حضور اللہ شکر وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ مِنْ سُرَالَتِ مِنْ تِينَ بے شک اصا پیدا کیتا انسان نو مٹی دے جور تو سُمَّا جَالْنَا وَنُطْفَةً فِي قرارِ مَقِينَ پھر اصا رکھیا ایک جورِ حیات بناکی محفوظ مقام دیتے سُمَّا خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً پھر اصا اس جورِ حیات نو خون دا لوتھرا بنایا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُدْغَةً پھر اصا بنا دیتا لوتھرے نو گوشت دی بوٹی فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةً اِزَامًا اور پھر اصا پیدا کر دیتی ہیں اوستے ویچے بوٹی ہیں فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمَنْ فِرُونا نو اسی ہڈیاں نو ماس دے نال کار دیتا پھر اصبوٹی دے نال ہڈیاں نو کی کار دیتا آسا ہڈیاں اصبوٹی دی ہڈیاں پھر پینا دیتا نو ہڈیاں نو گوشت اونہ ہڈیاں دے گوشت چڑھا دیتا ہڈی نہیں نجران دی گوشت نجران دا سمجھ آئی چکر گوشتیں جتا جتا ہی نا سختی اندھی لیکن وہ گوشت مڈی دے اٹھے ہوئے تھی پھر اون دے بچ کی اندھی ہے تو فرمایا کہ انہاں ہڈیاں دے اتھے سانگوشت چڑھا دیتا سمہ نشانہ و خلقن آخرہ پھر اصابو اس دے بچ روح پھوک کے دوسری مخلوق بنا دیتا جس انہوں والدہ ماں جانتی ہے کہ بچے دے بچ جان پائے گئی ہے اور بچہ ہوتے حرکت کرتا کی کرتا ہے حرکت کرتا فاتبارک اللہ آسن الخالقین پڑا با برکت اللہ جرہ سب تو بیتر بنا نوالا ہے سب تو بیتر بنا نوالا ہے تو رومی فرما دے نے اگر یہ میں مادر دے بچ جمیں بچے دے بچ ترقی پہ اندھی ہے نا بس اس طرح دا میراج اندھا ہے کہ جس وقت تو چھوڑیں گا تے تینوں اگر جس وقت جان بچ پوے گئی نا تے فرما دے نے کہ روح دا میراج شروع ہو جاوے گا یہ کہتا کہ جھگنا مشکل سی نا تے سجدہ کرنا مشکل سی تے پھر ایک وقت ہی آوے گا کہ عشق کی کائنات میں دن ہے کہیں نہ رات ہے تیرا جمال جانے جان میری نظر کے ساتھ ہے جی خوش بورا کے جانستو خانگے نیستی سووے ہستی آہ 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 ربط گر نیستی کوہ دریہ خوش بورا کے گشت خونگے نیستی کی فنا دا گھوڑا بڑا چنگا بوراک ہے اگر تو فانی ہے تے تینو بقا دی طرف لے جاوے گا میرے حضور نے فرمایا عاشقہ ملی را فکا فنا والی جڑی جام دی طرف بقا بے ہر لحظہ کے جتے ختم اندہ پہ آئے نا وہ ختم نہیں پیاندہ وہ باندہ پیان ہے کی باندہ باندہ پیان ہے تو فرما دے نہیں کہ فنا دا کھوڑا بڑا چنگا بورا کے اگر تو فانی ہے تو تینو کیسی طرف لے جائے گا بقا دی طرف لے جا بٹ کر بھی رہے باقی جو تجھ پہ مٹے ساکی جو مٹے ہیں بنتے ہیں خاکے درے جانا اور جلے خاکے درے جانا ہوں انہا اس مٹی دی بھی بڑی عزت و تو کی رہا ہے بیدم صاحب فرما دے نے کھوڑا البسر بنائے نہ کیو چشم غز نبی خاکے درے ایاز میں دنیا راز ہے خاکے درے ایاز میں دنیا راز ہے جی کوہ دریہ خاکے درے ایاز میں کوہ دریہ خاکے درے ایاز میں خاکے درے ایاز میں تا جہاں نے ہیسرا پسمی کنت دے کوہ دریہ آسو مجھے اس میں کنا دے کہ اس براک جیرہ نفی دا براکے نا فنا دا جیرہ براکے فرما دے نے کہ اس دے سم جیرے نے ان دے جیرے پیرا دے خور جیرے نے او پہاڑا دے دریامان چون دے نے ایتھو تک کہ وہ مازدو اس دنیا نے پیچھے چھاڑ جانتا ہے اس دی پرواز جلی ہے وہ کیوں جاندی ہے ہاں محسوس دنیا نالوں کے اس دا تعلق جیرہ ہے نا وہ انہوں روک نہیں ساکتے بھی کوئی چیز اس انہوں پھڑے انہوں پھاڑے وہ ہی وہ جیرہ میرے مالک کریم نے فرمایا سی فریشتیاں انہی آلہ مو مالہ تعالی مو ان کے جس وقت میرے راہ محبت دے بجتورے گا اور میری کرم دی فیق لین واسطے میری پاک دروازے تے آوے گا تو دین دیا آنیاں جانیاں بکھی ایک اللہ ہوئے گا اندے دنیاں کوئی کوئی علائش نہیں ہوئے گی خاشات نفسانی نوں روند کے آوے گا پینا دے تھا لے ان کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے کسے شہد ایج طاقت نہیں کہ اسنو روک سکے اسنو فرما دے دے کہ ایشک دے تلوار ایک لحظ دے اندر ہے کہ اس دے آشک دے پیرا دے سارے سنگل اور ساریاں اتھکڑیاں کھول دے اندی جاں وہ جسے لے اکتہان کردہ دے تو ان دے نال کوئی اتھکڑی دے کوئی سنگل نہیں ہندہ جی پا پا کشدار کا پا پا کشدار کا موسیقی 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 پر ایک کوئی کوئی جانتا ہے کہ روح دا روح کاؤنے کلی روح میں نا ہمارے رومی فرما دنے کہ فنا دے کوڑے تے سوار ہو کے سفر شروع کر کہ کمیں شرع شروع کران کہ جمیں محبوب دی طرف کے جان ماشوق جس طرح کہ جان ماشوق دی طرف جانتی ہے کون محبوب ہے کہ جرا روح دا روح ہے روح جس طرح نال فاکت ہو جس طرح تو فرما دنے کہ ہمیں سفر شروع ہوندہ ہے جی دست نایو پائے لہتا ہے جی دست نایو پائے لہتا ہے جی دست نایو پائے لہتا ہے جی میں کہ روح آدم دے وچوں اکی در آگئی ہیں اکی اے حتہ پیران تو بغیر سفر ہے اکی اوکے میں سفر ہوں دا جی رات پیر تو بغیر ہوئے جی میں روح آزل تو چالک اکی در آگئی ہیں آدم دے وچوں اللہ دی ذات پاک سا دے دل نو اپنی محبت نصیب فرماوے اللہ پاک سا دے دل نو اپنی محبت نور عطا فرماوے اور اپنی رحمتہ اور اپنے فضل دینار ذوق شوق نصیب فرماوے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اور اپنی سچی اطاعت اور محبت نصیب فرماوے